خیبر کے فتح کے بعد وہاں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لئے کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں جلاوطن کیا جائے اور ہماری جان بخش دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور کر دی اور اسی وقت سارے لوگوں کو جلاوطن کیا جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد ایک عورت مسلمانوں کی طرف آئی جس کا نام زینب تھا اور یہ اس شخص کی بتیجی تھی جس کا نام پورے عرب میں ایون باقی کنٹریوں میں بھی بہت مشہور تھا مرحب جیسے ہی حرش گرا تو پھر اس کا بھائی سامنے آیا جس کا نام مرحب تھا مرحب یہ اپنے بھائی حرش سے بھی بہت زیادہ طاقتوار تھا اور اپنی جنگ جو کی نام کی وجہ سے پورے عرب میں ایون باقی کنٹریوں میں بھی بہت مشہور تھا مرحب کی سٹوری پسلے پیسوڈ میں ہم کر چکے ہیں اسی عورت نے ایک بکری کو زبا کیا اور پھر لوگوں سے پوچھنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے گوشت کا کونسا حصہ زیادہ پسند ہے تو لوگوں نے ان کو بتایا جو حصہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا اس حصے میں زہر ملا لیا لیکن اس حرکت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تو اس عورت کو بلایا کہ تم نے کانے میں زہر کیوں ملا لیا پھر اس عورت نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ بائی شہر کو مار دیا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہانے میں میں زہر ملا ہوگی اگر آپ رسول ہیں تو آپ کو پتا جل جائے گا زہر کا لیکن اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ مر جائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو ماف کیا خیبر کے جنگ کے بعد خالد بن ولید بھی مسلمان ہوا جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا اللہ کی طرف سے ایک ان بیٹیبل کمانڈر کی شکل میں خالد بن ولید کون تھے کہا سے تھے اور اتنا بہادر کیوں تھے ان کے سٹوری اگلے اپیسوڈ میں کریں گے سو سبسکرائب خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگا کہ میں آپ کے خلاف بہت جنگیں لڑا ہوں لیکن جب بھی کسی جنگ میں آپ سامنے کڑے ہوتے تو مجھے ہمیشہ یہ بات محسوس ہوتا تھا کہ میں بہت غلط رستے پہ ہوں ایون جہاں بھی آپ کڑے ہوتے وہاں سے میں بھاگ جاتا تھا اور جب عمرہ کے لیے آپ مکہ آئے تو وہاں سے بھی میں بھاگ گیا کیونکہ میں آپ کا سامنہ نہیں کر سکتا تھا اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی آپ کے ساتھ موجود تھا وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا اس نے مجھے مکہ میں بہت ڈونڈا لیکن پھر اس کا ایک خط ملا مجھے جس میں وہ کہتا ہے میرے لیے سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے بے خبر کیوں ہیں تم بے اقل اللہ کے رسول نے بھی تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے پھر میں نے جواب دیا اللہ بہت جلد اسے تمہارے پاس لے آئے گا پھر افسر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد جیسا بہادر شخص اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا اگر وہ اپنی طاقت مسرکوں کے خلاف استعمال کر تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے تو اس لیے میرے بھائی اب بھی وقت ہے جو کچھ تم کو چکے ہو اسے واپس پالو پھر خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے یہ خط اپنے بھائی کے طرف سے ملا تو میرا دل اسلام کے محبت میں اور گر گیا اور اسی رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ